جائیں دوستو اندھے ماترہ نیپوٹیزم نیپوٹیزم کے اوپر بات پچھلے قریب دوڑھائی سال سے لہتار چل رہی ہے جس طرح سے اس کو لے کر بولیوڈ ایکٹرز کو نشانہ ساتھا جا رہا ہے ٹھیک اسی طریقے سے کئی جگہوں پر نتاؤں کو بھی نشانے پر لائے جاتا ہے کہ بھئی نیپوٹیزم تو یہاں پر پولیڈکس میں بھی ہے لیکن بولیوڈ یہاں پر نیپوٹیزم کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی ہائلائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جب بھی آپ مین سٹریم سینما کے طرف دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جو موجود ستارے ہیں بھلی وہ ستھاپت نہ ہو لیکن اس کے بعد بھی جس پرکار کہ ان کو موویز ایک کے بعد ایک ملتی جاتی ہیں چاہے آپ سارا علی خان کی بات کریں جانوی کپور کی بات کریں نیپانڈے کی بات کریں نرنبیر کپور کی بات کریں یہ سبھی ستارے کہیں نہ کہیں ایسے ہیں جو کہ مطلب نیپوٹیزم کے سب سے بڑے فلیک بیرر مانے جاتے ہیں اس کے بعد کرن جہور کے اوپر بھی آروپ لگایا گئے تھے کنگلہ کے دورہ یہ دیکھی یہ نیپوٹیزم کو بڑھا ہوا دیتے ہیں اب یہ حالی منہ نے گوشنہ بھی کری کہ وہ کچھ اور سٹارکٹس کو لانچ کرنے والے ہیں مطلب جب بھی کوئی سٹارکٹس کو لانچ کرنے والے ہیں کہ کرن چاچو تمہیں لانچ کرنے والے ہیں اللہ کرن جو ہر نہ ہوئے راکٹ لانچر ہوں پہ ٹھیک ہے جو بھی کچھ چیزیں ہیں یہاں پر اس سمیں چل رہی ہیں لیکن اب ایسے میں رنبیر کپور نے سامنے آگر خود ہی ایکسپٹ کیا ہے کہ ان کو کپور خاندان کے ہونے کے ناتے کئی ساری چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں دراصل رنبیر کپور کے ایکٹنگ بھلی اچھی ہو لیکن جس پرکار کی موویز انہوں نے پچھلے کچھ سمیں میں دی ہیں اس کے بعد لگاتار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ جب اتنی فلوپی انسان دے چکا تو اس کو موویز کیسے مل رہی ہیں اور اچھا رنبیر کپور سے یہی نہیں رکھے بلکہ انہوں نے ایک پاکستانی جو کلکار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی طرف داری کر دی ان کا کہنا تھا کہ بھئی وہ پاکستانی کلکاروں کے ساتھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں ایسے میں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں کیا ماحول چل رہا ہے ایسے میں رنبیر کپور کا یہ بیان آنے والے دنوں میں ان کے لیے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے کیونکہ پاکستان کو لے کر جو ان کا یہ پریم چھلک رہا ہے یہ اتنا وضع چھلک جائے گا کہ کہیں نہ کہیں ان کے پاس جام بھڑنے کے لیے جگہ ہی نہیں بجائے رنبیر کپور نے حالی میں ایک انٹرویو میں اپنے پروفیشنل اور پرسنل لائف کے بارے میں کھل کر بات کری ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دادا راج کپور کے ایکٹنگ کے نہیں بلکہ ان کے ڈائریکشن کے فین تھے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دادا کی شری 420 آوارہ جزدیش مگنگا بہتی ہے پریم رکھ جیسی فلمیں دیکھنا کافی پسند کرتے ہیں رنبیر نے کہا کہ انہیں راج کپور کا پوتا ہونے پر کافی زیادہ گرب ہیں رنبیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ کپور خاندان کے ہونے کی وجہ سے انہیں فلموں میں آسانی سے بریک ملیا جبکہ دوسروں کو کافی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے رنبیر کپور نے کہا کہ مجھے گرب ہے کہ میں راج کپور کا پوتا ہوں اور کپور خاندان سے ہونے کے ناتے ایک ذمہ داری کے طور پر اس کو میں لیتا ہوں یہ کسی بوجھ یا دباو کا روپ نہیں اس بات کو میں ٹیکن فرو گرانٹڈ بھی نہیں لیتا ہے راج کپور نے ہمارے پریوار کے لیے جو کیا اور ان کے قارن دنیا میں ہمیں جو مہتوں ملا اس کے لیے میں ہمیشہ ان کا آبھاری رہوں گا میں یہ نہیں چاہتا کہ کل کوئی یہ کہے کہ اس لیے فلم نسٹری میں ہوں کیونکہ میں راج کپور کپ ہوتا ہوں ہاں یہ بات مجھے کپور خاندان کے ہونے سے اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے میں جب چھ سال کا تھا تو دادا جی کا ندھن ہو گیا تھا اس لیے میرے پاس ان کے ساتھ کی بہت سی یادیں نہیں سوائے اس کے کہ جو کچھ میں نے ان کے بارے میں اپنے ماتپتہ سنا ہے اور ان کی فلموں کو دیکھ کر انہیں جانا ہے میں نے ان کی فلمیں دیکھ کر جیون اور سینما کے بارے میں کافی کچھ سیکھا ہے ایک پاکستانی فلم میکر نے رنمیر کپور سے پوچھا کہ آج کوئی پاکستانی بھارت میں اور کوئی ہندوستانی پاکستان میں نہ تو فلم منا سکتا ہے اور نہ ہی فلم میں کام کر سکتا ہے تو کیا ان دونوں دیشوں کے باہر خاص کر سعودی عرب میں وہ ان کی مطلب کہ پاکستانی فلم میکر فلم میں کام کرنا پسند کریں گے تو اس کے جواب میں رنمیر نے کہا کیوں نہیں ایک کلاکار کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی میں پاکستانی فلم نسٹری کو بتھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے مولا جڑ جیسی سوپر ہیڈ فلم منائی وہیں اپنی نیو باؤن بیٹی کے پالن پوشن کو لے کر پوچھے گئے سوال پر رنمیر نے کہا ایک بچی کے پتا ہونے کا سکھ کچھ الگ ہوتا ہے ہمارے لیے سمیں بہت الگ ہے جیسے ہی میں کہتا ہوں کہ ایک بچی کا پتا بن گیا ہوں میرے دماغ میں ستارے جھلونا لگتے ہیں میں سال میں دو سو اسی دن کام کرتا ہوں اور آلیا مجھ سے زیادہ کام کرتی بچی کی دیکھبھال کے لیے ہم باری باری سے کام سے بریک لیتے ہیں پیرنٹنگ انچنوٹی بھرہ کام ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو جیون مولی وراست میں ملے ہیں وہ سب اپنے بچوں کو چکھائیں بچوں کے سامنے آپ کو ایک ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہوتا ہے رینویر کپور نے اپنے فلمی کریئر پر باز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نیو یورک کے مشہور دلی سٹاربرز تھیٹر اینڈ فلم سکول سے میتھرڈ ایکٹنگ کا نو مہینے کا کورس کیا تھا اس کے بعد جب انہوں نے سنجلی لیلہ بھنسالی کے فلم بلیک میں اسسسٹنٹ کے روپ میں کام شروع کیا تو ان کے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی میک اپ کر کے ایکٹنگ کر سکتا ہے لیکن میتھر ایکٹنگ سیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ یہ تو کچھ اور ہی ایکٹنگ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے میں نے سنجلی لیلہ بھنسالی کے ساتھ کام کرتا ہوئے بہت کچھ سیکھا ہے سنجلی لیلہ بھنسالی کام کے معاملے میں سچ مچ ایک ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہے میں ان کے بیس اسٹنٹ میں سے ایک تھا ان سب چیزوں نے مجھے زمین پر ایک آدمی بنایا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جب فلموں میں شروعات کر رہا تھا تب آمر خان سے صلاح لینے گیا تھا انہوں نے کہا کہ اپنا سامان باندھو ٹرین سے دیش گھومنے چلے جاؤ لوگوں سے ملو جگہوں کو دیکھو اور الگ الگ کلچر کو سمجھنے کی کوشش کرو مجھے افسوس ہے کہ میں یہ نہیں کر پایا پر میں ایکٹر بننے کی چاہت رکھنے والی یوانوں کو یہ صلاح ضرور دوں گا کہ وہ ایسا ضرور کریں اس کے علاوہ رنویٹ کپور نے بھوپال نے پرکاش جھا کی فلم راج نیتی کا انہوبہ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے فلم کی سکرپ بہت پسند آئی تھی بھلے ہی وہ گاڈ فادر یا پھر مہا بھارت سے پریلت تھی مجھے ارجن کی بھومی کا کافی اچھی لگی تھی میں یہ سویکار بھی کرتا ہوں کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران مجھے زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا پر ڈبنگ کے سمجھ ایک ایک چیز کھلنی شروع ہو گی تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ فلم کتنی غہری اور سار تھا مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں راج نیتی فلم میں کچھ زیادہ غہرائی سے اپنے کیریکٹر کو کیوں نہیں کر پائے اس کے علاوہ انہوں نے جگہ جاسد کے فلوپ ہونے کے اوپر بھی غہرہ دکھ بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پاکستانی کلاکاروں کو لے کر جو بھی کچھ رنبیر کپور نے کہا ہے کہیں نہ کہیں وہی ان کی گلے کی فاز بنتا جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے کا ابھی ماحول چل رہا ہے بھردیش میں کسی بھی طریقے سے پاکستان کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے The Legend of Moolajat کو یہاں پر اگلیس کیے جانے کی بات ہوئی تھی تب ہی سے بیوات کھڑا ہو گیا تھا کہ آخر کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے جو بھی ہو رنبیر کپور نے لیکن پاکستان کو لے کر رنبیر دکھایا ہے اس کو لے کر آنے والے دنوں میں بات ضرور ہوتی میری سیڈیو فیلالت نای جائے ہیں